اگوانستان میں پاکستان اور چین اور ہمسائے ممالک کو ملکے کرنا گیا چاہیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے یہ پہلی بار ہونے جا رہا ہے کہ پاکستان سے ایک انجیو کھانے پینے کا سامان لے کر اگوانستان جا رہی ہے اور تقریباً تین کروڑ نوے لاکھ لوگوں کے لیے کھانے پینے کے مسائل ہیں ابھی تھوڑ دیر پہلے جو وزیراعظم پاکستان چین کا دورہ کر کر تشریف لائے ہیں تو جو وزراء تھے انہوں نے تفصیلات بتائیں شاو احمد قریشی صاحب نے بتایا فواد چودی صاحب نے بتایا کہ بڑا مضبوط قسم کا ایک دورہ رہا ہے بڑا پختہ دورہ رہا ہے بڑی گرم جوشی رہی ہے اور جوشی رہی ہے اور اس میں اگوانستان کے معاملے کو بھی ڈسکس کیا گیا ہے پہلے یہ بتائیے کہ اگوانستان میں پاکستان اور چین اور ہمسائے ممالک کو ملکے کرنا گیا چاہیے جو اتنی بھوک بڑھ رہی ہے بینک ایکاؤنٹس بند ہیں وہاں کا ملی بینک بند ہے امریکہ نے بینک کیا ہوا ہے ان کے ایکاؤنٹس فریز ہیں اس بھوک پہ کیا انجیوز کے ذریعے قابو پایا جا سکتا ہے یہ اقدام آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں جمعیل عمد خان صاحب یہ انجیوز کے ذریعے کمی تو پیدا کی جا سکتی ہے لیکن مکمل طور پر سسٹینیبل لیول پر قابو پانا ذرا دشوار ہو جائے گا انجیوز کے لیے انجیوز کا ایک لیمیٹڈ سکوپ ہوتا ہے اور پورے ملکی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو وہ ان کے لیے بہت ہیوی ہو جائے گا تو لہٰذا اس میں یقینا جو ممالک ہیں اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے میری کچھ یو اینو کے سربراہوں سے بات ہوئی اور ان کے پاس اگر فنڈز جو تھے اس میں سے صرف تین سو پچاس میلین کی اجازت ملی ہے انہیں کہ وہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور اس سے پہلے دو سو میلین کی ورلڈ فوڈ آرگنائزیشن کو اجازت ملی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امریکہ کا کیونکہ ایک معاشی نظام فائنانچل سسٹم ہے جس کے تحت انہوں نے اپنے کیونکہ سینکشن لگائی ہوئی ہے اور ابھی تک اس کو نہیں کھولا ہے اس کی وجہ سے پیسے ٹرانسفر نہیں ہو رہے ہیں وہاں اور اس کی وجہ سے امداد میں بھی پرابلم ہو رہی ہے تو اس قسم کی انجیوز جس طرح ابھی بھیجا جا رہا ہے یہ خوراک وہاں یہ وہاں کی بہت سخت ضرورت ہے اگر ایسا نہیں ہوا تو وہاں تو بھوک اور افلاس سے بھوک سے مر جائیں گے ڈیویڈ نام کا وہاں ورلڈ پورٹ پروگرام کا ہیڈ آف دی ڈیپارٹمنٹ ہے وہ یعنی ان کے ڈیریکٹر ہیں انہوں نے کہا کہ یہ تو آبادی ایک کثیر تعداد آبادی کے بہت ہونا چروع ہو جائیں گے بھوک کی وجہ سے اور خوراک کی وجہ سے کیونکہ حدیث زیادہ آبادی کو مکمل خوراک نہیں مل رہی ہے یہ تو اس کا ایک ایسپیکٹ رہا دوسرا ایسپیکٹ جو ہے اس کا جیو پولٹیکل ایسپیکٹ ہے کہ جب ایک طرف تو بھوک اور افلاس اور دوسری طرف جیو پولٹیکل اگر دیکھا جائے تو اس لحاظ سے وہاں کچھ گروپس ہیں جو کہ زیادہ متحرک ہوتے جا رہے ہیں ٹیررزم کے حوالے سے ان کو فائدہ ہوگا اس میں یقیناً ایسی صورتحال میں سومالیا کا جب میں کینیا میں تھا تو سومالیا بھی میری رسپانسیبیلٹی تھی یونیٹیڈ نیشن کے طرف سے اور سومالیا میں بھی یہی صورتحال ہوئی تو وہاں جو تیررسٹ گروپ تھے ان کو ایک بہت اچھی ایک پلیٹ فارم مل گیا مختلف گروپس کو خان صاحب یہ بتائیے یہ جو غوانستان میں ہو رہا ہے ایک طرف تو آپ نے اتنا پیسہ امریکہ نے لگایا بمباری اور دیشنگرڈ ڈیکلر کیا طالبان کو اب طالبان اپیل کر رہے ہیں ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک برطاؤ کیا جائے ان کے ایک آنٹس ڈیپ فریز کیے جائیں کھانی پینے کی اشیاں پروائیڈ کی جائیں یہ اپیل جو طالبان کی طرف سے مسلسل ہو رہی ہیں اور حکومت پاکستان کر رہی ہے وزیر آدم پاکستان کر رہے ہیں چین کی طرف سے ایک سافٹ انوائرمنٹ ہے اس پہ ریسپونڈ کیوں نہیں ہو رہا لوگوں کی بھوک پہ جو ان کا بنیادی انسانی حقوق کا ایک پیرامیٹر ہے اس پر کیوں اتنی سختی ہے امریکہ کی جانب سے اور طاقتوں کی جانب سے ایک میرا خیال ہے کہ اس میں دو صورتحال ہیں اس کی ایک تو امریکہ کی جو حظیمت اور امریکہ میں آنے والے جو الیکشن ہیں اس کی وجہ سے اگر امریکہ ان کی بہت امداد کرنا شروع کر دے تو جو حظیمت ہے ان کی اس میں اور اضافہ ہو جائے گا اور یہ تو ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کا دوسرا رخ زیادہ خطرناک ہے آپ کو پتا ہے جس طرح اور اس کے علاوہ ایک اور جو جیو اسٹریٹیجک اور جیو پولٹیکل اس کا رخ ہے وہ یہ کہ امریکہ کی پارن پالیسی کا اس وقت کلیدی اور نمبر ون نکتہ ہے چائنہ کی کنٹینمنٹ اور امریکہ اس وقت میرے تجزیہ کے مطابق اور میں اس پر مضمون بھی لکھا ہے کہ وہ کنٹرول ڈی سٹیبلائزیشن افوان میں چاہتا ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں جو ابھی یہ حالات شروع ہو رہے ہیں وہ اسی کا ایک پیش خیمہ ہے اور ایسی صورت میں سی پیک جو کہ فلیکشپ ایک سیگمنٹ ہے بیا رائے گئے نہیں بیلٹ اینڈ روڈ کا وہ ڈسٹرپ ہوگا اور فارن پالیسی جو امریکہ کی ہے جس میں کہ انہوں نے چائنہ کو کنٹین کرنا ہے تو اس میں یہ سب سے اہمیت کی جو حامل چیز ہے وہ جب ڈسٹرپ ہوگی تو ان کی فارن پالیسی کے احتاف بڑی آسانی سے اس کو مکمل کیے جا سکتے ہیں اور اسی سے کنیکٹڈ چیز ہے وہ اور کانس والی بات جو آسٹیلیا یوکے یو ایس نے پہلی دفاع اسکری اور نیوکلیرائزیشن کر رہے ہیں اس پورے بہرے اکیانیوز کو انڈین اوشن اور پیسیفک اوشن کو تاکہ سٹیٹ آف ملاقہ کے ذریعے یہ جو ان کی مسافیت ہے تمام مال برداری کی اسی فیصد جہاں سے لے کے جاتی ہیں تیل اس پورے علاقے سے اس کو مزید کرنا چاہتے ہیں ایک نے تو ایسی پکچر کھیج دی ہے جس کے بعد تو ایسا لگتا ہے کہ مسلسل اغوانستان میں بیچانی رہے گی اور اس کا ریفلیکشن پاکستان میں آتا رہے گا بہت بہت شکریہ